اسلام علیکم بھائی جن کیا سینے ابھی چکر یہ ہے کہ مشرف صاحب کی موت ہو یا کوئی اور سیاسی واقعہ سیاستدانوں کی کارکردگی ہو سیاسی جماعتوں کے بلنڈرز ہوں اب جس موضوع پہ بھی ہماری قوم میں اگر بات کرنا چاہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ نکلتا ہے یعنی آپ کبھی بھی اگر یہ کہیں گے کہ جی اے پارٹی نے ایسے کیا تو بی والے اٹھ کے کہیں گے کہ تو پھر یعنی بی والے الزام لگائیں گے اے والوں پر اور اے والے الزام لگائیں گے بی والوں پر ابھی آپ بلکل ابھی دیکھ لیں مثلا بلکل سب کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کھنے سیکھ دیتے ہیں استاد جی تو اب پی ڈی ایم والوں پر جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیا حالت کر دی ہے ملک کی تو پی ڈی ایم کے جو ہم مثلا مسلمی ڈون کے ویپس پارٹی کے جو لوگ ہیں جے یو آئی کے وہ کہتے ہیں کہ تو اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیا کمال کر دی تھا اور ایک سال پہلے جب پی ٹی آئی پر اعتراض کیا جاتا تھا تو پی ٹی آئی والے کہہ دی تھے کہ اس سے پہلے نواز شریف نے کیا کمال کر دی ہے مثلا یہ کیا لوجک ہے بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے اپنے کردار کے جواب دی نہیں ہوتے مشرف جب سے مرا ہے مرا ہے انتقال نہیں ہوں ہم مرا ہے جب سے مشرف مرا ہے ہم لوگوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کرنا ہے کہ کوئی غاصب ہو جابر ہو ظالم ہو اس کو غاصب سمجھیں اس کو جابر سمجھیں اس کو ظالم سمجھیں صرف اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کر اور آرام سے بیٹھنا جائے ابھی کراچی کے کچھ احمق لوگ تو دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں دو چار پانچ فیصد جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ فائرڈ اپ ہوئے ہیں پمپڈ اپ ہوئے ہیں وہ کیا برائی کی اس نے کیا کیے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کیا برائی کی اس نے اب فون کریں رینڈم نمبر پہ کال کریں پشاور میں باجوڑ میں جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ جو مالکن ڈیویجن ہے اس کے اندر کریں وزیرستان کے اندر کریں صرف ایک لفظ نے بولے کہ ہمیں ایک لفظ میں بتائیں کہ آپ جب ہم مشرف کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ کے دل میں کیا آتا ہے جو وہ جواب تو اس کو یہاں پہ نکل کریں کون آپ کو روکتا ہے بھائی آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے پاکستان جیسا بھی ملک تھا ایک چلتی بھی ایکانومی تھی پاکستان جیسا بھی ملک تھا لیکن دہشتگردی کا افریت اس لحاظ سے نہیں پھیلا پاکستان میں جیسا اس وقت پھیلا ہوا ہے پاکستان جتنا بھی برا ملک تھا نواز شریف بہت بڑا چور ہوگا ڈاکو ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن نواز شریف کی یہ جرت نہیں دی کہ وہ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹی وی پہ بٹھا کر اسوا کرنے کی کرے اور یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عزت کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آخری دن تک اپنے ملک میں رہے اپنے گھر کے اندر آئے اپنے گھر کے اسے ہی ان کا جنازہ اٹھا اور مشرف کو مرنے کے لیے پاکستان کی زمین بھی یعنی کہ محصر نہیں آئی اس کی جان ظاہر ہے کہ اب جسد تو کئی نہ کئی لانا تھا نا وہ دبائی والے تو ویسے ہی اپنا فضلہ جو ہے وہ پھیک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں تو چلو پھر بھی مسلمان تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ایسے بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ جو ہم سے اتنے لاکھوں کروڑ ڈالر لے کے جاتے ہیں تو یہ اپنا بقایا مال بھی لے کے جاؤ نا یہ جو وہاں سے جو بڑی بڑی شخصیات اوٹ اٹھ کے جو یہ امریکہ سے اور یوکے سے یورپ سے پاکستان جاتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یورپین ممالک میں مردہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار پاؤنڈ کا ڈالروں کا پڑتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے یہ کوئی انہیں ملک سے محبت نہیں ہوتی ورنہ ملک سے اگر انہیں محبت ہو تو یہ اپنی زندگی اپنے ملک میں گزارے نا اپنے ملک کی حالت بہتر کرے تو یہ تو ہو گئی خیر ایک بات تو اسی طریقے سے یعنی دائرہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر قسم کے آدمی سے آپ کے بحث مباعث بات چیس چلتی رہتی ہے آج ایک صاف سے بحث ہو رہی اسی موضوع کے اوپر اب بات ہو رہی ہے مشرف کے اہد اقتدار کے اوپر اور ان کا کیا فرمانہ کیا ہے اچھا آپ مجھے بتاؤ جی حیدر آباد پکا قلعے میں کیا ہوا تھا وہ بھئی ظلم ہوا تھا اس میں بتانے والی کیا بات ہے علیگر میں جو آپ نے کیا تھا علیگر بازار میں وہ بھی ظلم تھا جو اورنگی میں ہوا وہ بھی ظلم تھا جو بنارس میں ہوا وہ بھی ظلم تھا جو یہ کریمہ بات پہ آپ نے کیا تھا وہ بھی ظلم تھا جو پتھارے داروں کی اور رس والوں کی اور عام ٹھیلے بانوں کی ان کی آپ نے دکانے جلائی توڑ پھوڑ کی مارک اٹھائی کی تو اس کا پھر ایک ریاکشن آنا تھا جو کہ آیا اور آپ کو ایجنسیز نے تیار کیا ہوا تھا یہی تو وجہ تھی کہ ان کے آج تک ذمہ داران مجرمان کہیں سے پکڑے نہیں گئے کہیں ملے نہیں کچھ نہیں ہوا یعنی یہ کوئی بات ہے کہ آدمی مشرف پہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتاؤ اچھا یہ ایوب خان نے کیوں لالو خیر میں فائرنگ کروا ہے بھئی ظلم کروایا تھا ایوب خان نے اس میں کہو یہ کوئی بہت بڑی سائنٹیفیکس حوال ہے جو جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو تو خیر ہماکت کی تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی حد نہیں ہے اور دس پندرہ فیصد دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے اچھا دوسری مزیدھار خبر بھی ہے یہ اور اکل میں ماتم کرنے والی بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے کہ جس وقت استیفے یعنی قومی اسیمبلی میں انہوں نے جمع کر آئے تھے تو اس وقت جو سپیکر تھے راجہ رینٹل راجہ رینٹل ہی نام راجہ ریاض سوری 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 نہیں راجہ ہاں ریاض ہی ہیں وہ بھی نا جو بھی ہے یار سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں سابق ہمارے وزیر آزم بھی رہے ہیں وہ حج سکینڈل والے وہ پی ٹی آئی کے جو استیفے تھے وہ منظور نہیں کر رہے تھے جی وہ گیا پی ٹی آئی نے ایک درخواست لگا دی اسلام آباد ہائی کورڈ میں جی کہ ہمارے استیفے منظور کیے جائے تو جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیز جسٹس تھے انہوں نے کہا بھئی ہمارے ایمبیٹ میں نہیں آتا ہم جو ہے وہ اسیمبلی پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے اندر انٹرفیر نہیں کر سکتے اور یہی قانون بھی ہے تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا انہوں نے ریجیکٹ کر دی انہوں نے جو ہے وہ اس فیصلے خلاف اپیل کر دی اب اصل دلچسپی سنیں اب جب وہ راجہ صاحب جو سپیکر صاحب ہیں انہوں نے ان کے سطیفے منظور کر لیا ہے وہی لوگ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اپنی درخواست لے کے کہ صاحب یہ جو ہمارے سطیفے منظور کیے گئے ہیں یہ جو ہمارے سطیفے منظور کیے گئے ہیں ان کو نلیفائے کیے جائے ان کو واپس کیا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو مقدمے مقدمے تو ہوتے نہیں ہیں بلکل خالی پڑی ہوتی ہیں عدالتیں نہ کوئی کوئی سائل جاتا ہے نہ کوئی جو ہے وہ صفائی پیش کرنے کچھ بھی پاکستان میں کوئی کرائم ہوتا ہی نہیں ہے کوئی کانفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوتا جو عدالت ہوتی ہوتی ہیں بلکل خالی ہوتی ہیں تو جیسے یہ تیس پہتیس پچیس جتنے بھی ارکان ہیں یہ عدالت میں پہنچے اپنی عرضی لے کے تو اسی وقت جج صاحب نے جو ہے وہ آرڈر کر دیا اور ان کو اسٹے دے دیا عدالت نے تو جو کیا ظاہر ہے وہ ویدن سیویل پروسیجر کورڈ تھا تو انہوں نے کیا لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے اگر یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا آپ نے کیا ہے یعنی پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سطیفے منظور کیے جائیں آپ عدالت میں جاتے ہیں جب آپ کے سطیفے منظور ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارے سطیفے نلیف آئے کر دیے جائیں بلکل یہ کون سی سیاست ہے بھئی یہ کون سا کام ہے کوئی مجھ اس کو سمجھائے میں چاہتا ہوں میں سمجھنا چاہتا ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہی ادھر دوسری خبروں میں زلط کی ہے اور اماد اثر اس سے جو ہے وہ مو بچاتے پھر رہے تھے اماد اثر کیا اور عمران خان جو ہے وہ قوم سے مو بچاتا پھر رہا اس کو بغیرت کوئی اتنی شرب نہیں آتی کہتا ہے کہ جو جن لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے نا ان میں سے کوئی گرفتانی نہیں دے گا صرف سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے یار کبھی اس طرح کبھی آپ نے تاریخ میں سنائے کہ ایسی کوئی جیل بھرو تحریک بھی چلی ہو مجھے نا یار کوئی بندہ کوئی بات ہوتی ہے کسی بات کی کوئی سینس کی بات کرتا ہے یہ کیا بکواس ہے بھئی سیدھا سیدھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور میرے جتنے بھی یار ہیں وہ ریسٹ نہیں ہوں گے باقی تم سب لوگ جاؤ جیل میں مرو سڑو کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے ہمیں آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن کم از کم جا کے اپنے اس لنگلے بادشاہ سے پوچھے تو صحیح کہ بھئی یہ تو نے کیا بات کی ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے مطلب کمال ہے یار آپ کیا کہہ رہے ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ جو عوام کو آگ میں جھوک کر اور پیچھے سے جو ہے وہ کنڈی لگا رہا ہے اور خود جو ہے وہ باہر بیٹھ کے مزے کر رہا ہے بھئی لیڈر لیڈز بائی اگزیمپل جب اس قسم کی تحریکیں چلتی ہیں تو لیڈر سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا ہے چھپاور نہیں ہوتا گھر کے اندر چار کنڈیاں لگا کے اور بستر کے نیچے بیٹھ کے ٹوئٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میرا مجھے بچپن میں شیرشاہ سوری کہتے تھے یہ عجیب و غریب بات ہے بھئی بھئی آپ خود آگے آئے نا پہلے آپ کی جو سینئر لیڈر سیپ ہے یہی تو آج اس نے ایک عام آدمی نے حماد حضر سے سوال کر دیا کہ جی عوام رول گئی ہے آٹا مل نہیں رہا ہم یعنی ہم ایک روٹی 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 کے ہم محتاج ہو گئے ہیں ہمیں روزی نہیں مل رہی ہے آپ بتائیں آپ کس وقت جیل بھرو تحریک میں جائیں گے وہ کہہ رہے آگے سے حماد حضر کا جواب ایسا عجیب و غریب تھا کہ وہ مطلب لگا دوں گا میں کلے پہ ابھی یہ دیکھ لیں روٹی ایسا لنگے تو دیکھیں آپ کی جاڑی کری ہے آپ کی رہی ہیں لگاята جائیں گے اندر جائیں گے کیسے جائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلی بات پہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں پہ ہمارے لوگوں پر جو تشدد ہوا ہمارے لوگوں پر جو ہمارے لوگوں پر جو گرفتاریاں دی گئیں اور جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اس سے ہم ڈرے نہیں ہیں ہمارے قائد کے اوپر ہمارے قائد کا جسم گولیوں سے چھلی کر دیا گیا ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا ہمارے تیرہ لوگوں کو بولیاں لگے ہم اس جدوجہد سے پیچھے نہیں یہ لو یہ جواب یہ کوئی بات ہے اس کی کوئی عقل ہے مطلب یار کس لیول کے کس کلاس کے گھٹیاں لوگ ہیں یہ لوگ جس کی کوئی حد نہیں ہیں پتہ نہیں بھائی ہمارے ملک کا کیا ہوگا بارحال ویڈیو آپ نے دیکھی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے البتہ بس ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ بناتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اسی پیمانے سے گزارا کریں اپنی لیڈرشپ کو بھی اسے آپ پسند کرتے ہیں اسے بھی اسی سے گزارا کریں اور مخالفین کو بھی تب ہی جا کر آپ کو ایک ایماندارانہ اور ایک انبائست یعنی غیر جانبدار قسم کا سنیپ شورٹ یا تجزیہ اپنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کے بارے میں مل سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حکم موسیقی